مائد عظم محمد علی جنہ کے ایک سو اٹیسویں یوم ولادت کے موقع پر پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول کے اکیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے اس سے قبل پاک فضائی کے اکیڈٹس یہ فرائض انجام دے رہے تھے ملیٹری اکیڈمی کاکول کے چوراسی اکیڈٹس نے پریڈ میں حصہ لیا تخریب کے مہمان قصوصی کمانڈنٹ پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول میجر جنرل ندیم رضا نے پریڈ کا معینہ کیا مہمان قصوصی نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے گورنر سندھ ڈاکٹر عشر طلبات سینئر وزیر سندھ نصار کھوڑو اور کابینہ کے دیگر ارکان نے بھی مزار قائد پر حاضری دی اس موقع پر کمیشنر کراچی شیب صدیقی ایڈمنسٹریٹر کراچی روف اکتر فاروقی بھی موجود تھے مزار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ پوری قوم کا عظم ہے کہ پاکستان کو پرعظم سرزمین بنائیں گے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فوج قوم کی حمایت اور مدد کے بغیر جنگ نہیں جیت سکتی عام فورسز کوئی بھی جنگ جیت نہیں سکتی جب تک کہ پوری نیشن کی ان کو سپورٹ اور بیک اپ نہ ہو اور اس انفارشنٹ باقے نے بہرحال یہ ایک اپورچنٹی بھی کریئٹ کی ہے کہ پوری نیشن کو یکجہ کیا ہے اور سبھی اب اپنی افواج کے پیچھے تینوں مسلح فاج کے نمائندوں ڈپٹی ڈی جی رینجرز بریگیڈ ریمران منور نے بھی مزار قائد پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی